بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری آج کی مہمان خاص چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ دل سے تالیاں بجاؤ تم مریم نواز صاحبہ یہ کیسی تالیاں تمہاری تالیاں دیکھو نسیم وکی بجا رہے تالیاں یہ ہوتی ہیں آہا آہا یہ تو قوالی سے بچی ہوئی تالیاں قوال کس بات کی تالی بجائیں یہ بھی تو بتا دیں نا آپ ہمیں ذرا آپ کی ٹک ٹاکس پہ تالیاں بجائیں آپ کے ہائی کلیمز پہ تالیاں بجائیں دیکھو آدھے گھنٹے کی بارش نے آپ کے سارے دعوے کی کلی کھول کے رکھ دی ہے لاہور کے سارے نشہ بھی علاقوں میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہے لاہور کی طرف تو میں بعد میں آتی ہوں پہلے ذرا ایک نظر اپنی کارکردگی پر بھی ڈال لو میری کارکردگی کیسے کیا تعلق ہے بغیر پکاڑوں کے کڑی پہن کے خود کو اکاڑا کا گویندہ سمجھنے والے انکر ابھی جب میں تمہارے چینل میں آ رہی تھی نا تمہارے سکیوٹی گارڈ نے پانی پی کے بچاوا پانی پھینکا ہے اور دیس منٹ تک وہ پانی وہاں سے نہیں ہلا اور میں کھڑی ہو کر وہ گھٹنوں گھٹنوں کھڑا پانی دیکھتی رہیوں آدھا کلاس پانی گھٹنوں گھٹنوں تک تمہیں میری حکومت میں سے تو بڑے کیڑے نظر آتے ہیں مگر یہ کھڑا ہوا پانی نظر نہیں آتا میرے دفتر میں کڑے پانی سے آپ کی کارکردگی کا کیا تعلق ہے لہور کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں آدھے گھنٹے کی بارش نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے خدا کا نام لیں لامہ اللہ مو سے وہ شہر نکلتا ہے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں مریم نواز دوبا تیرا پنجاب ہے کچھ تو خیال کر واہ 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 نہور والوں یہ شاعری نہیں ہے یہ اس کے اندر کی کھیج ہے کھیج اس طرح کے لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے پہلے کہتے ہیں ہائی اللہ گرمی ہائی اللہ گرمی اور جب قدرت سی ام پنجاب کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے برانے رحمت برساتی ہے نا پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں گوڑے گوڑے پانی گوڑے گوڑے پانی نسیم وکی اس طرح کے ہی سڑے ہوئے بابے ہوتے ہیں جو شادیوں میں جا کے آٹھ آٹھ ڈشیں کھا کے پھر شادی والوں سے اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا تو اچھا تھا لیکن ون ڈش کی خلاف فرضی کر کے تُس ہی زیادتی کیتی ہے جنید سلیم تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ بارش کے فوری بعد مریم نواز مردانہ وار پانی میں اتر گئی مردانہ وار اور اپنے چچا کی تقلید کی وہ تو پانی میں لانگ شوز پہن کر اترتے تھے مریم نواز نے اپنی گوچی خراب کر لی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ تو کہتی ہیں کہ آپ نے برینڈ پہنے چھوڑ دی ہیں پھر گوچی کہاں سے آگئی اوہ کانوں کے بہرے انکر میں نے گوچی نہیں کوچی کہا ہے کوچی وہ کلی چونہ کرنے والی کوچی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کوچی کا بارش کے بارش سے کیا تعلق اور سر پہ ڈیڑ پاؤں سرسوں کا تیل لگا کے خود کو وہاں جلی کہنے والے انکر تم تعلق ڈھونڈتے رو ڈھونڈتے رو مریم نواز کام کرتی جائے گی کام کرتی جائے گی شاباش نسیم وکی دیکھ لو صرف تم نے تعلیم جائی ہے مادرت کے ساتھ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ بارش میں جا رہی ہیں گاڑی میں بیٹھ کے اور فون کر رہی ہیں ڈی سی کو یہ کہہ دو کمیشنر کو یہ کہہ دو فلاں کو یہ کہہ دو حالانکہ آپ کی گاڑی کے اوپر موبائل جیمر لگے ہوئے ہیں خود کو بڑا پڑا لکھا سمجھتے ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سی ایم کے پاس تو سیٹلائٹ فون بھی ہوتا ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے میڈم آپ کے پاس سیٹلائٹ فون نہیں تھا آپ عام موبائل پہ گفتگو کر رہی تھیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ جیمر کا بٹن میرے پاس ہوتا ہے جب میں نے فون سننا ہوتا ہے نا تو میں جیمر آف کر دیتی ہوں اور جب میں نے فون نہیں سننا ہوتا نا تو میں جیمر آن کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے جب بڑے میہ صاحب کا فون آتا ہے تو آپ جیمر آف کر دیتی ہیں جب حمزہ کا یا چچا کا فون آتا ہے تو پھر آپ جیمر آن کر دیتی ہیں یہ تمہارے جیسے شین میں سے میم میم میں سے شین نکالنے والوں کی صرف خواہش ہو سکتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ بتائیں میڈم چلے کہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ بارش کے پانی میں سے اپنی گاڑی لے کے گزر رہی تھی تو ایک شخص آپ کی گاڑی کا راستہ روک کے آ گیا تھا پھر آپ نے کہا اس کو آنے دو میں اس کا مسئلہ سننا چاہتی ہو اس نے کیا کہا تھا آپ سے آ کے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے میں نے اسے یہ کہا کہ اگر نمک زیادہ ہو جائے نا تو اس میں آٹے کا پیڑا ڈال دینا چاہیے بلکہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سیون اپ میں نمک ڈال دو تو ساری بوتل باہر کیوں آ جاتی ہے میں نے اسے کہا کہ پہلے موں میں نمک ڈال کے اوپر سے سیون اپ پی لو تو بوتل باہر نہیں آئے گی کیا ایڈیا بلکہ اس نے یہ پوچھا کہ میری ساس آٹھ مہینے سے میرے گھر پہ ٹکی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کا کوئی طریقہ بتاؤ تو میں نے اسے کہا اپنی ساس سے کہو مان جی تمہارے شہر کی دو کروڑ کی لٹری نکل آئی ہے دو منٹ میں بھاگ جائے گی اوہ اکل کے اندھے جب کوئی مسئیبت زدہ شخص سی ایم کی گاڑی روکتا ہے تو اس کو پولیس سے تک کیا ہوتا ہے اس کی زمین پر کوئی قبضہ ہوا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بڑی جاتی ہوئی ہوتی تو وہ اب مزاق کر رہی تھی نمک سیون اپر ساس نمک سیون اپر ساس وہ تو میں لافتر لے رہی تھی لافتر کیونکہ اگر میں لافتر نہ لوں نا تو تم میری سیریس بات بھی نہیں لگاتے اور بیٹھوں میرا پڑا ہے خود کلامی بھی کر دینا دنے سارا شو پھکا کرتا ہے شاباش نسیم وکی شاباش مجھے لافتر سے یاد آیا آپ نے وہ دوبارہ بیان داگ دیا کہ ٹک ٹاک بنانا آسان کام نہیں ہے منت کرنا پڑتی ہے ٹک ٹاک بنانے میں کونسی منت کرنا پڑتی ہے اگر ٹک ٹاک بنانا اتنا ہی آسان ہے نا تو تمہیں مریم نواز کا چیلنج ہے چیلنج صرف اتنا ہی کر کے دکھا دو آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بد دو بردی بد دو بردی یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ہو گیا نا مہے مہے تمہیں کیا پتہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ایک ٹک ٹاک بنانے میں چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں چار چار صحیح فرما رہی ہیں آپ ابھی پرسوں کی بات ہے نسیم وکی جب میں اپنے مقبے کافی کی ٹک ٹاک بنا رہی تھی نا اس کلاس میں کون کافی پیا تھا میرا برطن میری مرضی میری کافی جس چیز میں مرضی پی ہوں گور میں سے مفت میں بوتلے لے کے پینے والے انکر نسیم وکی ابھی پرسوں کی ہی بات سن لو ایک انتہائی اہم نویت کی ٹک ٹاک بناتے ہوئے میرے دوپٹے پر کافی گر گئی میں نے اتنا سا صرف منگایا اور خود یہ دوپٹہ دھویا جب 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 اس کے بعد عزمانے اور مریم اور انگزیب نے میرا دوپٹہ خود سکھایا اور دونوں دوپٹہ سکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی آہو نی آہو آہو نی آہو وہ تو میں نے عزم اور مریم کو سمجھایا کہ آہو نی آہو ہم نے نہیں کہنا وہ بیوروکریسی نے کہنا ہے اور وہ اچھے سے کہہ بھی رہی ہے ایک دفعہ نہیں کہہ رہی دوست دست دفعہ کہہ رہی ہے دوست دست دفعہ میڈم جی وہ والی بات تو ان کو بتائیں نا جو فلم سٹار میدہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے آپ کی کتنی تعریف کی ہے میڈم نے پہلے ٹویٹ بھی کر دی ہے اپنی تعریف سنا تھا تم نے میرا نے کیا کہا ہے میرے بارے میں تم سے تو ایک ٹک ٹاک نہیں بنتی میں تمہیں میرا کی ممکری کر کے بتاتی ہوں میرا نے کیا کہا تھا میرے بارے میں اچھا ضرور بتائیں اوہ کیچپ لگا کے پتیسہ کھانے والے انکر اب یہ انہ کہہ دینا کہ یہ گوچی کی انہک ہے یہ گوچی کی نہیں میرا کی انہک ہے کیمرمن کلوز لو ذرا اب آپ میرا بن چکی مریم نہیں ہے میں میں مجھے مجھے پرسنلی مریم میڈم مریم نواز مجھے بہت انسپائر کرتی ہے بہت مہنتی ہیں اور بہت لگن سے کام کر رہی ہیں جنید سلیم یہ ہوتی ہے میمی کری ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا اچھا مریم صاحبہ آپ ٹک ٹک کی بڑی حمایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ٹک ٹک کا ایک کلچر جو ہے یہ کہاں تک جا پہنچ ہے ہمارے پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ بھی اس بیماری میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی آپ کس جنب میں اندر ہے بدو بدی بدو بدی آئے آئے ہوئے ہوئے آئے آئے ہوئے ہوئے بدو بدو بدی بدو بدی ہاتھ کڑی بدو بدی روٹی ملے کدی کدی بوٹی نہیں سکھا دی مزدہ لیے دال دا آئے آئے ہوئے آئے ہوئے آئے آئے ہوئے آئے ہوئے ان کو تھپڑ مارو جا کے چاہت وزیل سے زیادہ سریلہ گا رہے ہیں آج جی اس کی طرف دیکھیں پھر یہ لوگ آگے ہمیں باتیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کھا تو دیکھو کھانا خراب گئے بچے کا پتنگ بازی کرتا ہے یہ چھوٹوں پتنگ بازی کرتا ہے چھتا نے جاندہ سے پڑھنا آسے تھی کدھرے ٹینکی ٹونکی لوگی جاندہ سی آج جی کدھرے گوڑی کٹی کی تھی نالی ہی لٹکتا کدھرے گلی دیکھے ہیں آج جی پھر چھوکے لیانا منوس اے مینو نجاز پھڑتے لی آئے نا جنے صاحب اے مینو جاندے نہیں کیا تو ہے میرے مامو شیشن جج سر جی ہم نے آپ کو کہا کیا ہے شیشن جج آپ نے ساتھ کوئی فضول بات کی ہے آپ کو ہم نے اپنے بینوئی کی طرح یہاں رکھا ہوا باہر آئے باہر آئے باہر آئے باہر آئے اے ہو جی کالا پہلا درسیدیو دیے ریدے اوپرا ہوئے اے ہو اے ہو بسم اللہ میں نے کس نے روٹی نہیں پچھی میں نے کس نے پانی نہیں پچھا سر جی سانو پہلا درسیدیو باس 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 آپ یہ بیٹھیں میں بابو کو بتاؤ گا نہیں نہیں سبر کر سبر کر لنے بےٹا دکھو چی یہ کیوں جی سچی مجھے میں پچھا ہے یہ ہے می این تھانی جب بھی آپ ہے کام کرتے ہیں دل کھول کے آپ کی تعریف کرتے ہیں اس میڈیا ذوان ہے ساڈھی کدھی بھی یہ ساتھا ہمیں خراب ہی ہونا ہے تو اسے اپنا کاؤنٹ بڑھاؤ یار میں بنایا کہ وہ پہے پاندہ ہی نہیں پیا سارو نہیں سوشل میڈیا دا کاؤنٹ ہے اچھا سوشل میڈیا دا کاؤنٹ ہے اور ٹک ٹاک دا جنیت صاحب میں آئی جی سے بات کرتی ہوں اس ٹرینڈ کی حوصلہ شک نہیں ہونی چاہیے کام کے ٹائم پر صرف کام ہونا چاہیے کام لیکن میڈم آئی جی صاحب تو خود اس کام کے سب سے بڑے شکین ہے سوشل میڈیا ک informações پھر نہیں کرتی یہ عمیرہ انہیں دل دے تتہلے سوراہ کے پتر کیلٹھ پر کیلٹھ ہے پتر کیلٹھ دیٹھ ترگلوں نے خرمانی کیا ہے دسکر نے خرمانی کیا ہے پتر صحب نے خرمانی کیا ا پتر صحب跟達 اپنا خرمانی agles آپ کو في خرمانیadian ہیں آپapo پہ آئی دا تھیاہنا پم میں جو خرمانیات گھوا ہے تخ punt آئی جو آپ کو سیشن جشجھ گertasب دے رہے آپ کو سار میں ایک بندہ بڑھے آسی چوری کرتا انہوں میں چھارتا اچھا وہ سوشل میڈیا ویڈیا اپنی پتی جنہوں پہ جنا جائے تھے انہوں نے ساڑھے بنائے گی کاؤنٹ اسی صافت ایمہ ہی دے نا او کیڑا صافت ایمہ جی جی آر راتی اینا نے میں پانجا لایا جا ہاں 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 میری ہڈی ہڈی بول رہے ہی سی کوئی ویڈیو تا نہیں پناہ رہے ہیں لال پمپ نیلے پمپ ڈھونکی پمپ ٹھیک ہے جی ہے پمپ جیڑے بندے نہیں کر دے وہ بھی میرتے پاہے نے پاہے نے ہی تو چوری کیتی ہے لیکن اسے باوجود ہی نے کوش نہیں کیا اسی انہوں جناب راتی کھیر کو آئی ہے سویرے انہوں نے نانچے نہیں کھو آئی انہوں نے دوپیرے انہوں سیپ کو آئی ہے اور اسے دیدہ انہوں نے کیا کر دیا اسی بس سرسی روز پانچھے ویڈیو پونے نے جناب اچھے طریقے نا ریڈی ہو کے روز نالی پیسے ریاں گے جیسے وہ لڑکی آئی گی آپ کا کانڈ بنایا گی اور ہمارا ایمیج اسمانوں پر اسلام علیکم جی فرمایے چاہاں وہ شاہر نے مارا ہے بالکل نہیں ساس نے چولہ پھاڑنے کی دمکی دی ہے گر میں چوری ہوئی ہے میری گال سوڑوں ہیں نے یہاں وہ بھے مجھے مین اکثر جنہیں کانڈ بڑھا نے سر میں صوشل میڈیا بیلڈنگ کا کام کرتی اچھا میں اپنے صافت بنانے جاناتا دعا با سیٹا کار رہا ہے آپ آپ کی اذیکر کر رہا تھا آپ کی اذیکر کر رہا تھا آپ کے بڑے چھے کانڈ بناتی ہیں میرا ٹکک کا کانڈ بناتی ہیں بلکل کیوں نہیں بنا سکتا آپ کیوں نہیں بنا سکتا آپ کیوں نہیں بنا سکتے مجھے ہیں؟ بیرال ہونے کے لیے کوئی ایک کوالٹی چاہیے یہ گلتے ہیں ڈھی تھانے دندر تکرسی ہوئے ایک ہوتا نہیں کہلے باہر کے میں چلی گئی باز ایک ہوتا ہوتا ہوتے جندرے لال ہو ترنا نوٹا ہوتے جندرے لائے دینے ہم مچوری ہو ہندنے آپ کے لیے کوئی چاہے پانی مغاؤں جی دیکھیں ہم چاہے پانی نہیں پیتے ہم کون سا پولیس والے ہیں لڑکی کی ویٹ اچھی ہے ہاں جی ایک دم سا ٹائر مہار ہی دیا اچھا مجھے بات سنیں تو کیسے بنے گا ہمارا امجھے کیسے بیلڈ ہوگا کیسے لوگ رہے ہیں کہ فرید نے تو وا وا کروا دی ہے جیسے آپ ایسے وا وا کر رہے ہیں ایسے وا وا ہو جانے ہیں آپ کی آپ لگتا ہمیں سیریس نہیں لے رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو بالکل سیریس لے رہی ہوں بس آپ مجھے سیریس لے نا شروع کر دینا کیونکہ میں اولریڈی شادی شدہ ہوں کیھتی میں شادی شدا ہوں اس کو یہ نہیں بتا去 منقل اچھا ماں بھی اتنا شادی شلدہ ہیں ہم میں تب شادی کر لی دی جب ایسے اچھا شادی اچھا ہی تھی یہ دہتے ایسے ا wszystkے پرانی شادی ہوmam نا کبول ہے تو اس نے اگر فرح کیجئے が کبول ہے اچھا میرے مامو شہشند digital اللہ پوتر اللہ فرد اللہ فرد تب فرح یا تود ہیں تو میں آپ کا اچھا一个 social media account راوٹ وائرل کر دوں گی کہ پوری دنیا میں آپ کا امیج بہت زبردست ہو جائے گا امیج بنے گا کیسے ہمیں کرنا پڑے گا سر دیکھیں آپ کا امیج بہت بورا ہے آپ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں جو انہوں نے جرم نہیں کی ہوتے آپ وہ بھی بنوا لیتے ہیں نہیں بنوا لیتے لیکن نہیں ابھی آپ بے فکر رہیں میرے پاس بہت ہی بریلینٹ آئیڈیا ہے جس سے آپ کا امیج پوری دنیا میں بہت زبردست ہو جائے گا اللہ تعالی نے آپ کو بہت دینا دیکھنا یہ کیسے چکی دعا ہے میری دعا دیتی ہے آنجی 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 دعا دیتی ہے پچھلی فلیک سے لڑا پڑی آہ آہ میرے مامون شایش انجاز آہ آہ دیکھیں سر ابھی کرنا کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمیں جیسے آپ ان کو دنڈوں سے جوتوں سے مارتے ہیں اب نہیں مارنا ابھی آپ نے جوتوں سے نہیں مارنا تو کیسے ماریں گے کیسے منوائیں گے جرم کیسے کبول کریں گے یہ لوگ آپ میری بات تو سنیں سنائے کی تو پتہ کیلے آپ نے جوتے نہیں مارنا ہے ہاں آپ نے جوتے کی جگہ پھول اٹھانا ہے اچھا اور سلو موشن میں ایسے آپ نے آنا ہے ایسے کرتے کرتے اچھا اور آپ نے ایسے پھول سے مارنا ہے اور پیچھے میں گانا اور لائپ کروں گی ایک ملک خوتی یہ دا مار کے جگہ سونے اللہ جی جڈی کالی کے جڈا فکرہ کہا ہے اچھا ہے چھے پکی شادیش ہو دا ہی اچھا 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 میں بھی اور لائپ کروں گا ٹھیک ہے اب یہ آپ ایک مجرم کو باہر بلے اچھا ایسے نہیں اچھا تمیز سے پیار سے مات بوٹا وَلد زکر اللہ کاؤنٹر نمبر دو پہتے شیو لے آئیے یہ چیز کاؤنٹر نمبر دو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا ایمیج بیلد ہو دنیا میں مات بوٹا ہم نے آپ کو عزت دی ہے اے تے میرے اب بیدا نہا ہی نہیں ہے گھا جاڑا دو لے رہے ہیں چلا بار کھولو جی آجا تمیز ناغ ایتھے آؤ بیٹھو مات بوٹا تشریف رکھیے آپ مات بوٹا تشریف رکھیں اچھا 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 میم اگر آپ مائنہ کریں تو اپنے صافت ایمیج ہمارا بیلد کرنا ہے تو وہ جو پیچھے بیٹھا اس کے ساتھ تو ہم آلڈی بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں اس کو اگر لیں تو وائرل ہو سکتے ہیں اے نا کالے نے ہزار دا فروڈ کھا گیا سویر تھا سر دیکھیں ایسے چٹکی جتنا سائز ہے اس کا وہ کہاں وائرل ہوگا کتنا کو وائرل ہوں گے آپ ارے آپ بالکل صحیح میڈیا کو نا ہینڈل کر رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے دیکھیں اس کا مو بلکل چوروں جیسے اے ہو جی کونی تصویر کھچن لگیا نا اپنے موبائل دو کرنڈ پو آلیں گے دیکھو دیکھیں سر کتنا میلا شکس ہے نہا کیارو لگتا ابھی نہانے جائے گا شیشا دیکھیں شیشا بھی بولتا ہے کتنا گھٹیا ہے یہ ہم اپنے پرجیکٹ پاستان کریں آپ تو بالکل ہمارے جیسی ہیں ٹیلینٹ سر ٹیلینٹ تو اب کیا کرنا ہے ابھی کہا ہے کہ آپ پھول پکریں گے اس کو یہاں لمبا ڈالیں میڈم آسان لفظات سے کہہ رہے بھی انہوں لمبا پاؤ آپ لمبا ڈال جائیں آپ اٹھا ہوئے سر اٹھا ہوئے دیکھیں ان سے کہیں کروٹ لیں کروٹ لیں سر کروٹ لیں آپ تھگے ہوں گے سر ادھر کروٹ لیں ادھر سر اپنا مو ادھر کریں کروٹ ہماری طرف کریں ہم نے آپ کی کروٹ پر جوتے مارنے ہیں سر اب آپ نے یہ پھول جوتے کی طرح اٹھانا ہے اور ایسے دیری سے مارنا یہ دیری پرفیکٹ اور اس میں فگو مس glance میڈم کیامرا تکڑی کیا والی بلکل 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 ہے نمیز secured دیدے میرے ان کا ٹھان personalities میرے ان کا ٹھان اسے ہونے آپ کیا ٹھان چیز کیے آہو ، بڑھ جو چوش ! ہمیں ٹھان چلیم اب کہ پہنکامرا progressive تم نیچ را ہے coffin اس والس مورد افٹا ساتھ میہے شوڑنے مجھے بہت ممارا 돌아์ ہے انہوں نے ضرور کیسے عرقت کی ہوگی آج کل کی عورتیں بہت زیادہ زباندرازی کرتی ہیں تو شوہر مارتا ہے سر یہ فیمنیزم کا دور ہے بات کو سمجھے عورت پر تشدد کی سٹوری ایسے وائرل ہوتی ہے میری کہانی سن کے آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے حالانکر پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے صحیحہ لہنہ دے پلانچ آنسو ہوں دے گے میں اپنی ساس کو باہر رہی تھی وہ بس ہے میری شوہر آ گیا اور اس نے میری ساس کے سامنے مجھے ڈانٹ ہے آئی اللہ اتنا زل اتنا زل میرے پھر نے صرف ساس کو ہی ٹھو مارا تھا کونسی قیامت آ گی تھی آکھر ڈانٹ نہیں شروع کر دیا اور وہ بھی ساس کے سامنے اپنی ماں کو مارتے دیکھ کے شرم تو نہیں ہے یہی ایسے بندے کو ڈوب کے مر جنا چاہیے تھا اس کو بججی بڑی مسووم ہیں آپ آپ ان کو پھول پیش کریں پھول نہیں پیش کرنا آپ کیا چاہتے ہیں میرے شوہر کو لا کے لمیہ پالو ہم لمیہ نہیں ڈال سکتے اچھا بری بات سنیں آپ کے شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا پہلے دن تھا اوہ میں ست کے جوہاں پین میری نے پہلے دن ہی کام بخواہ تھا مطلب کوئی ٹیم لیپ نہیں لیکن آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنے آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے اس کی آنسو آپ کی ہمدردیاں میرا بگین سیر میں تھانے دار ساں کیا ہوا آج میرا بیاہ ہویا ہے بھوٹی میری تھانے آگی ماں میری حسطہ دور گی میں گلیاں جی رو رہنے ہیں اب بھائی کتھے نے اب بھائی امیرا لبا نہیں دے اے بیٹھا ہی پچھے اے بیگم تیری ہے میری بیگمہ جی تینوں جو پتا ہو تیری امینو کٹن ڈائی سی تو بیچ کے ہوا ہے تو اس ٹیم چپ کر کے کھلوتا رہنے جو کٹن ڈائی سی تینوں نے پتا ہو فیمنزم دا دور ہے تو فیمنزم دور میں ساس نہیں آتی آج کل کی فیمنزم میں ساس نہیں آتی صرف بہو آتی ہے آہ یار یہ کنی چلا آگیا ہے اب کیا ہوا خیلی مرے دل دے تھلے نا ایک پکا نیجی بڑھ دی ہے اچھا جب کھانا 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 وہ پکا نیجی پڑھ جاند ہے تو اندر سال گرارہ میرے مامو شیشن جاج مرید گال دا سو شیشن جاج کی شیشن جاج کی میرے کی تیرے مامو شیشن جاج ساب دکار اچھا گئے کی لئے انا وہ اکھڑکایا ہاں ایتنے بڑی دے گوشت دے دے دیو وہ نے نہیں دیتا نہیں دیتا تو ساٹھی پوری ریڈی فروڈ تھی کھا گئے ہیں تیرا کھانا خراب تیرا وہے انہوں نے بطکا کر گا ٹانگوں پیچھے دیکھیں سیر آپ کو ایسے نہیں کرنا آپ نے ان کے ساتھ سوپلے بیئیویر کرنا ہے پھر کیا ہوا گئے فروڈ کھا لیا تو ایس کھوڑی نے تانو اینا عجز کر دینا ہر مجرم نے تسی ریشتہ بھی دے ہو گئے کھانا ہمیں لینے ایک چھوڑی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہی گا اچھا یار ببو میں نے کہنا تھا آپ سے کہ آپ بھی اپنے گھر کے سارے کمروں کی تلاشی لیں کونے خودرے تلاشیں شاید آپ کی بھی کوئی گمشدہ قوالی مل جائے آپ آپ نے سنا نہیں ہے وہ کہ نسرت فتح علی مروم کی انگلینڈ کے ریل ورلڈ سٹوڈیو میں سے کمو بیش بیالیس منٹ کی توالت کی چار قوالیاں چار ایلبمز جو ہیں وہ ملی ہیں آڈیو آڈیوز ملی ہیں جن میں سے ایک جو آڈیو ہے وہ تو بالکل نہیں ہے اس کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے ہم نے سنا اور تین ایسی ایلبمز ہیں یا قوالیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ منظریں عام پہ آئی ہیں گائے گئے ہیں یا ہم نے سن لی ہیں لیکن زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہم نے نہیں سنا اور یہ مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ریل ورلڈ سٹوڈیو جو ہے وہ اپنا سارا جو آفس تھا وہ شفٹ کر رہا تھا تو اچانک ان کو ایک باکس ملا جس پہ نصر صاحب کا نام لکھا ہوا تھا تو پھر پتا چلا کہ جناب اس کے اندر تو ایک ایسا خزانہ دفن ہے جو انمول ہے یہ خان صاحب کی دیتھ کے ستائیس سال بعد کوئی آلبوم آ رہا ہے اور یہ انیس سو نوے میں انہوں نے جب وہ دمست مست گایا تھا انہوں نے دمست کل اندر مست مست ایکزیکٹلی اس وقت اس کے ساتھ ہی یہ گئی تھی قوالیاں اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اب یہ سارا کلام جو ہے ایک آلبوم کی شکل میں چین آف لائٹ کے نام سے ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس وقت جب انہوں نے یہ کیسا ریکارڈ کی تھی دمست کل اندر تو یہ ان کے پاس فالتو ریکارڈ ہی پڑی تھی جو اس وقت سٹوڈیو میں رہ گئی تھی ابھی ان کی جو کمپوزیشنز ہیں نا بہت زیادہ بنی ہوئی بہت ساری قوالیاں جو دھنے بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بہت ساری راہ دھائی کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں ان کی بیٹی کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں ہاں جی اقبال جو ان کے منیجر تھے ان کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں فاروق سٹوڈیو کے پاس پڑھا ہے انہوں نے بتایا کہ چار سو گھنٹہ میرے پاس ریکارڈ ہے ریکارڈڈ پڑھا ہوا ان کے پاس ابھی وہ نکلے گا تو ابھی کتنا مزا آئے گا اچھا یہ جو ریل ورلڈ سٹوڈیو ہے نا ان کو یہ گمان ہے اور یقین ان کا گمان ٹھیک ہی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ پپولارٹی کے سارے ریکارڈ توڑ دے گی یہ آلبم جو ہے ابھی تک یوٹیوب پہ نصر صاحب کو ایک عرب سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں ایک عرب سے زیادہ ریل ورلڈ سٹوڈیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آلبم ریلیز ہونے کے بعد جو یوٹ ہے اس میں نصر صاحب جو ہے وہ مزید پپولارٹی اختیار کریں گے بالکل ایسا ہے ان کے لئے تو نئی چیز ہوگی نا ہوگا جی ہوگا ان کی زندگی میں تو پہلی ریلیز ہوگی اندوساون پاکستان میں جنید بھائی ابھی بھی جتنا بھی میوزک ہو رہا ہے وہ ان سے مطلب کچھ لیے بغیر بناتے ہی نہیں ہیں وہ مانتے بھی اس بات کو انہوں نے جا کے جب انڈیا کے اندر بنایا تھا میوزک جس میں وہ سارے گانے تھے اس کے کچھے دھاگے کچھے دھاگے کے رانی مکر جی بہت فین ہوگی تھے ان کی یہ ایسا ہی ہے خان صاحب نے انڈیا میں بھی جا کے کیا کیا کمال گایا اور خوبصورت گایا جانے خدا تیری بھی نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا جارا میوزک آؤٹسٹیننگ ذرا ہو جائے بابو جانے خدا میرے ماں تیرے سیوہ کون میرا ہے کدی نہ ہوں ہی جودہ تو آیا نہ آئی خبر تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا ہے تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا اوہ تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا ہے تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا اوہ پوچھ کالے بدلا تو سینے وچ اگلا کے لنگ گئیاں کئی برساتاں تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا ہی جودہ تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا اچھا میریم صاحبہ آپ کو گیت سنواتے ہیں صغیر طبسم صاحب کا لکھا ہوا سنم خان کی آواز میں موسیقی اندر لکیا درد جگا کے دیکھ زرا اشک دا پہلا گیت تے گا کے دیکھ زرا میں مہیں تیرے نال کھلو تا دس آنگا اپنی اکھدہ میل ہٹا کے ویکھ زرا جس راتوں پچھے می نہیں وسدہ اکو دموں سنوں اپنے کول بٹھا کے ویکھ زرا اندر لکیاں درد جگہ کے ویکھ زرا عشق دا پہلا گیت تے گا کے ویکھ زرا موسیقی اکو دموں سنوں اپنے کول بٹھا کے ویکھ زرا اندر لکیاں درد جگہ کے ویکھ زرا عشق دا پہلا گیت تے گا کے ویکھ زرا موسیقی اکو دموں سنوں اپنے کول بٹھا کے ویکھ زرا موسیقی اندر لکیاں درد جگا کے دیکھ زرا عشق دا پہلا گیت تے گا کے دیکھ زرا تیرے دل دے تار ہلا کے رکھ دے ماں میرے نال تو اکھ ملا کے ویک زرا تیرے دل دے تار ہلا کے رکھ دے ماں میرے نال تو اکھ ملا کے ویک زرا جس راں تو پچھ مینے ہی وصدا اکو دم سنو اپنے کول بٹھا کے دیکھ زرا اندر لکے آتر دو جگہ کے دیکھ زرا عشق دا پہلا گیت تے گا کے دیکھ زرا رہتی لاہور میں ہے زندگی آپ نے لاہور میں گزاری ہے لیکن جس زبان پہ آپ کو گائیکی میں عبور حاصل ہے وہ سرائیکی ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے اور جیسے کہ اس سوال ہے کہ میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں اور میری زبان جو ہے وہ سرائیکی ہے زبانیں تو سب اپنی ہیں لیکن یہ کوئی سرائیکی چلاکی دکھا رہے ہیں سرائیکی چلاکی اس لیے بھی ہے بس لیکن مجھے میں پنجابی ہی گانے گاتی ہوں لیکن انسیڈنٹلی مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سرائیکی گانا سٹارٹ کیا انسیڈنٹلی مجھے اچانک اتھے گڈی قراب ہو گئی نہیں وہ اس طرح کہہ رہی ہے یا والتو ساسون حلوہ بہتا کھا لیا سی نہیں مجھے بسیقلی ملتان سے بہت پیار ملہ یہ دیکھو وکی آپ نے نوٹ نہیں کیا میں نیل کرائی ہے نیل کا میرا تانما نیلو نیل میرا ببو نیلو نیل میرا تانما نیلو نیل میں جگتا کرنا پکیاں منو داد نی دندہ بخیل ملتان میں بہتا ہے بسیقلی میں نے ملتان میں اس چیز کا تو مضا لے جو میں نے پکیاں اچھا آپ پکی کپ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا سکتا نہیں آپ میرے سامنے کو پکی کریں پھر میں آپ کو بتاتی آپ کے دماغ میں بھلا بجا جے پکی ہوئی تھی بجا ہے آپ کے دماغ میں بجا ہے بجا ہے بجا ہے میں سمجھے یہ باغ بتائیں کہ آپ نے سکول کا یونی فارم کہا سے لیا ہے یہ سویل بڑا آئیس صاحب انٹرویل ہے آئیس صاحب پیسے نہیں دیکھے کہ آپ نے آپ کو گفت کر گئے یہ بس دیکھیں یہ سرائکی کا بتایا نا کیسا کیسے ابو راہی دیکھیں ایک نون سرائکی سپیکنگ کے لیے سرائکی کا تلفز ٹھیک سے ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہے شوق مجھے بہت ہے سرائکی بولنے کا عام طور پر میں سرائکی کے شیر بھی پڑھتا ہوں لیکن غلط پڑھتا ہوں سیدھی بات بسکلی سرائکی بولنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہے اور مجھے بھی بہت مشکلات آئی ہیں میں بھی وہ پرفیکٹ سرائکی بول نہیں سکتی ہوں کہا سکتی ہوں اور لوگ بھی بہت زیادہ حیران ہوتے کہ آپ اتنی پرفیکٹ سرائکی کیسے بول لیتی ہیں دوہزار پندرہ میں میں نے سرائکی یہ سانگ ریکارڈ کیا گلہ تیرا کریے اور ملتان میں میں نے ایک اوارڈ شاہ میں پرفارم کیا تھا اور گلہ تیرا کریے آپ کی فنی زندگی میں آپ کی پہچان بنا بریک تھروم میں ریلی بنا رہے ہیں آگے دوسرا کریے جانتے ہیں گلہ تیرا کریے اسی مرنا جایے تو دہر جا میں اسی نیڑے آئے گلہ تیرا کریے اسی مرنا جایے تو دہر جا میں اسی نیڑے آئے شک جس نے پائے میرے مہتے لیا میرے مہتے لیا ہو گلا تیرا کریے اے گلاہب تینوں تلیاں تے چایا وال پیہر سا دے دا نہ تینوں آیا ہو اے گلاہب تینوں تلیاں تے چایا وال پیہر سا دے دا نہ تینوں آیا شک جس نے پائے میرے مہتے لیا میرے مہتے لیا ہو گلا تیرا کریے ہم نے پورا لڑائی مہتے لیا ہم نے پوڑا لیا یا لڑائی گھر ہم نے پوڑا لیا کیا لگیتی تو ماما میرے پارے جس نے پیہر سا دے دا گلاب تی آپ کون سی زبان میں گانا پسند کرتی ہیں اردو پنجابی یا سرائکی مجھے سب ہی زبانوں میں گانے کا بہت مزاد ہے میں انجوائی کرتی ہوں لیکن اب جو میں نیکسٹ میں سوچ رہی ہوں کہ میں پشتو سانگ ضرور کرو کیونکہ ابھی تک میں نے اس رائع کی اردو پنجابی گاہ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پشتو میں بھی اپنا نام کرو لرش پڑے قبر تک مستور مارا روڑا تازہ تازہ گھلو نہ بے سرور مارا روڑا او یا قربان مخرابے کی گھلو نو تل خوش آلہ او سے تل خوش آلہ او سے مخرابے کی گھلو نو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہو اللہ تمہاری لمبی زندگی کرے گو بیس گلاب کی طرح مسکراتے رہو میں یہ کہہ رہا ہوں گلاب کی طرح مسکراتے رہو پھول گلاب collagen کیا؟ کیا؟ وہ جدا گلاب چھلا؟ اس گلاب کی طرح ماخرہ بے کی گلاب پھولو نو میں نے کہا پورا وزن نہیں ہے پورا کہ پراوا معاف کر پراوا معاف کر کیا کہ میں نے کہا تو ساڑے شرد سوال ہے میں نے کہا یہ پتہ چلے نا میرا پنا ہی ہے گلاب آپ کو گائی کی کا شوق بچپن سے ہی تھا یا کس ایج میں آپ کو ریلائز ہو کہ آپ ایک اچھی سنگر بن سکتی ہیں میرے بابا کو بہت زیادہ شوق تھا وہ بھی گاتے رہے ہیں اور وہ اپنی کالیج لائف میں گاتے رہے ہیں اور مجھے یہ چیز تب ریلائز ہوئی جب میں آٹھ سال کی تھی میرے بابا کو لگا کہ یہ گا سکتی ہے اور پھر میں نے اپنے بابا سے تعلیم لی اور ان سے سیکھتی رہی ہوں الحمدللہ لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے خیر تو میں افراہیم سر سے سیکھتی رہی ہوں میں نے افزال حسین صاحب سے سیکھا ہے جو کافی لوگ ان کو جانتے ہیں تو اس طرح سبا قائدگی سے میں تعلیم لیتی رہی ہوں لیکن اب چونکہ میں اس انڈسٹری میں آ چکی ہوں تو وہ کام کے ساتھ ہی سمجھ لے ساتھ سا سیکھ رہی ہوں میرا سوال گلاب جی سے ہے بس اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس سنگر کے ساتھ ڈوٹ کرنا پسند کریں گی میری خواہش ہے کہ میں راہت چاہت فتیلی جو سر اپنی ریڈ ہی کرے میں راہت ہی کہنا چاہ رہا تھا مون سے چاہت نکلی ہے درستر آج کل چاہت چاہت بوت ہو رہی ہے نا نہیں وہ تو چاہیات خان ہے نہیں غلاب بہت ہی سنگر ہے جی میں خود اندبہ فہنا ماشاءاللہ بڑے کٹل ٹیمچ انہوں نے نام بڑایا اور جو اتنے شورٹ ٹائم میں انہوں نے نام کیا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے خورم بھٹی صاحب بھٹی سٹوڈیو والے جو بہت ہمارا خورم بھٹی بڑا ماشاءاللہ ٹیلینٹ ہے جی پاکستان کا مستند نام ہے اور بڑا نام ہے اور بھٹی سٹوڈیو میں پاکستان کے جتنے لیجنڈز ہیں ان سب نے ریکارڈ کیا ان کا کیا ہاتھ ہے یہ تو بتاؤ پہلے ان کا یہ ہاتھ ہے کہ وہ اتنے بڑے ریکارڈیسٹ ہیں کہ میرے اپنی خواہشانوں نے کلوں کام کریں اتر او گلابا نا کام کردہ تیر کو جرابا نہیں گئی ہا 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 ماری چپل نا کیوں جرابا نہیں نہیں وہ سب کا کام کر دی ایسے نہیں ہے بلکہ میں نے اکسر لوگوں سے سنیا کہ وہ تو صرف گلاب کی آواز کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں باقیوں کی آواز خراب کر دیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کردے جب آپ کی آواز اچھی ہونا تو پھر جیلسی والے جو لوگوں آپ دیکھیں آواز چاہت فتحالی خان والی ہو اور وہ اسپیکٹ کر رہے ہوں کہ راحت فتحالی خان صاحب والی آواز نکلے یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے پھر وہ اپنا کام کے ساتھ انصاف کردے چاہت فتحالی خان نے ایک چیز جدی ہے پاکستان چاہتے ہیں انہیں ثابت کرتے ہیں سارے کہتے ہیں سننا جی موسیقی حرام ہے انہیں ثابت کیتا ہے حرام ہے حرام ہے انہوں نے پتہ ہے ملے جی جلوس نکلیا ہے اچھا انہوں نے نارے لائے دے کار چاہتے ہیں موسیقی ہم شرمندہ ہیں تیرے کاتل ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے ایرا بھی گانا بڑھایا موسیقی اسلام علیکم انہوں نے میرے خیال میں مجھے ان کے کانفیڈنس پر بڑھاتا ہے انہوں نے کتنا کانفیڈنس ہے وہ مطلب سٹارٹ ہی ہو جاتے علی بے پیتے سے کسی کو چاہت صاحب کے سور پسند ہیں کسی کو لیرکس پسند ہیں کسی کو سٹائل پسند ہیں مجھے ان کا اپنے آپ کو تاروں سے نکالنا پسند ہے نظرین یہ تا آج کا دیسپو کو چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ریسلنگ عجیب کھیل ہے کہ ریسلر ایک بیلٹ کے لیے لڑتے ہیں لیکن پینٹ کوئی بھی ریسلر نہیں پہنتا نظرین خوش رہے ہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ ہفتے